وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْكُونَ جارکن کے ووٹر بی جے پی وزیراعلا کو ہٹانے کے لئے پورازم ایک سروے کا بیان آبادی کنٹرول قانون نہیں بنا تو ملک میں خانہ جنگی جیسے حالات ہو سکتے ہیں گریرہ سنگھ کا بیان مودی شاہ نے مہاراشتہ میں جمہوریت کے خاتمے کی کوشش کی سونیا گاندی کا بیان اتر پردیش مودی حکومت کے عائشمان کارڈ کو لے کر بھٹک رہے مریض اسپتال نہیں کر رہے علاج پیاز نے توڑے تمام نکار رہت کی نہیں کوئی امید کانگریس نے بی جے پی کو بنایا نشان آیدیا ماملے میں مسلم فریقوں کے وکیل رہے راجی دھون بولے ملک میں مسلمان نہیں غیر مسلم بگاڑتے ہیں عامل ایر انڈیا کی ٹیکنکی خرابی کی وجہ سے امرجنسی لینڈی پاکستان کی جہل سے سترہ برس بعد غلام فرید کی وطن واپسی کانگریس رکنے پارلیمنٹ گرجیت سنگھ اور وجلہ کی کوشش رنگ لائی پاک نے ویٹیکن میں مالی بدونوانیوں کو تسلیم کر لیا ترکی مارٹر گولوں کا حملہ دو ترک فوجی شہید ایردگان اصیراج ملاقات معاہدوں پر دستقات ترکی کے اقتصاد اعتماد کی انڈیکس میں اضافہ سپریم کورٹ کی فوج کے سربراہ جنرل قمر باجوا کی مدت ملازمت میں چھ ماہ کی مشروط توصید لیبیا سے پکڑے گئے دہشتگرد کو مصری کی فوجی عدالت سے سزائے موت ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انسار عزیز ندوی آج کی تازہ ترین خبریں لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دو پرائم ٹائم مارننگ بھی اور یوننگ بھی شائع ہو چکے لیکن یوننگ کا پرائم ٹائم کا نوٹفیکیشن آپ تک نہیں پہنچا ہے لگاتا رہا ہم نے بار بار اس کو اپلوڈ کرنے کی کوشش کی لیکن نوٹفیکیشن آپ تک نہیں پہنچا نوٹفیکیشن نہ پہنچنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس تک رہسائی حاصل نہیں کرتے لہٰذا ایسے حالات میں آپ لوگوں کو کم سے کم سیدھی بات ٹی وی ٹائپ کر کے چونکہ آپ سبسکرائبرز ہوتے ہیں جا کر کی تھوڑی بہت جانچ کرتے رہے چک کرتے رہے وہاں آپ کو ویڈیوز ضرور ملیں گی بہت اپناظرین جنہوں نے ابھی تک نہیں دیکھا جائیں دیکھیں اور ہماری ان ویڈیوز کو دوسرے تک شیئر کریں اور ہمارے ون ملین سبسکرائبرز کے مشن میں ضرور شامل ہوں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہمارے چینل سے جون میں سبسکرائبرز بنانے کی کوشش کریں یہ آپ کا سیدھی بات کو اہم ترین تعاون ہوگا بہت اپناظرین آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ممبئی کی خبر کی جو ہنگامہ خیز ہے شوسینہ کے سربراہ اور کانگریس ین سی پی اور سینہ اتحاد یم وی اے کے لیڈر ادھو تھاکرے نے جمعیرات کی شام یعنی آج شام تاریخی شواجی پارک میں ملک بھر کے علاقائی لیڈروں اور ہزاروں افراد کی موجودگی میں وزیر آلہ کا اور رازداری کا حلف اٹھایا ریاستی گورنر بھگت سنگھ کوشیاریوں نے حلف دلایا تھاکرے نے شواجی پارک میں ہزاروں کے مجمع کے درمیان مراتی زبان میں ریاست کے انیس وے وزیر آلہ کے حیثے سے حلف اٹھ لیا ادھو تھاکرے نے خاندان کا پہلا وزیر آلہ بن کر تاریخ رخم کر دی ہے اس سے فوری بعد شواجی پارک ہی نہیں بلکہ شہر بر میں جگہ جگہ جشن کا سما نظر آیا آتش بازی چھوڑی گئی اور ڈھول تاشے کے ساتھ شوسین ایک جھوم اٹھے ادھو تھاکرے نے مراتی میں حلف لیا اور شواجی مہاراج اپنے والدین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایشور کے نام پر حلف لیا ادھو تھاکرے کے بعد شوسین ایک ناک شندے اور صباش دیسائی نے وزیر کے عہدے کا حلف لیا اس کے بعد ینسی پی قانونساز پارٹی کے رہنما جینت پارٹل اور چھگن بھجبل نے ینسی پی کوٹا سے حلف لیا دریاسنا کانگریز قانونساز پارٹی کے سربراہ بالا صاحب تھوراک اور نتن راوت نے وزیر کے عہدے کا حلف لیا ہے تقریباً بیس سال بعد شوسینہ کو وزیرالہ کا حدہ ایک بار پھر مل گیا ادھو منہر جوشی نارائن رانے کے بعد سینہ کے تیسرے وزیرالہ بن گئے ہیں حالانکہ گشتہ پانچ سال شوسینہ اقتدار میں رہی لیکن اقتدار کی باغڈور بی جو پی کے ڈیونبر فرنویز کے ہاتھوں میں تھی نرم گفتار ادھو تھاکرے نے ستائنس جولا انیس سو ساٹھ میں ممبے میں جنم لیا ان کی والدہ آنجیہانی مینات آئے تھاکرے کی وہ سب سے چہیتے بیٹے تھے سرجے جے کالیج آف آرٹس گریجوشن کی ڈگری حاصل کرنے والے ادھو تھاکرے فوٹوگرافی کے علاوہ غزل اور پرانے فلمی نگموں کے بھی شوقین ہیں مکیش سہگل اور محمد رفیودین ان کے پسندیدہ گلوکار ہیں بہرکیف وہ اب مہاراشتہ کے وزیرالہ بن جکے ہیں اب خبر نئی دہلی سے کانگریس اوبری صدر سونیا گاندی نے کانگریس حکومت والے ریاستوں کے وزراء آلہ کو خط لکر اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہا ہے کہ ریاست میں ہر حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والے ماہوں کے بینک خاتوں میں نیشنل فوٹ سیکرٹی قانون کے تحت چھ ہزار روپے جمع ہو سونیا گاندی نے کہا ہے کہ متحدہ ترقی پسند اتیاد حکومت نے سال دوہزار تیرہ میں اس ایکٹ کو منظور کیا تھا اور اس کے تحت حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والے ماہوں کے خاتے میں رقم جمع کرنے کو کہا گیا تھا لیکن مودی سرکار نے اسے بدل کر اسی خواتین کے ساتھ نائنصافی کی ہے کانگریس صدر نے کہا کہ مودی حکومت نے تین سال تک اس منصوبے کو نظرانداز کیا اور پھر دوہزار سترہ میں وزیراعظم ماتروندنہ یوجنہ شروع کی جس کے تحت رقم کو چھ ہزار سے کم کر کے پانچ ہزار کر دیا گیا اب قبر جھارکن سے جھارکن الیکشن میں روزگار اور تجارت اس مرتبہ اہم ایشو ثابت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ ووٹروں نے تو واضح لفظوں میں کہا ہے کہ ریاستی حکومت اور وزیراعظم اس خراب ماحول کے لئے ذمہ دار ہیں اے بات آئیے یہ نیس اور سی ووٹر جھارکن کے سروع میں سامنے آئی ہے جھارکن میں ووٹروں نے مقامی روزگار یا تجارت کے حالت پر پوچھے گئے سوالوں کو جواب دینے میں سب سے زیادہ جلسس بھی دکائی ووٹروں سے پوچھا گیا ہے کہ اس وقت آپ کے لئے سب سے بڑا ایشو کیا ہے اس پر تقریباً پچیس فیصد اہل ووٹروں نے کہا ہے کہ اس الیکشن میں ان کے لئے روزگار اور تجارت کرنے سے متعلق معاملے سب سے زیادہ اہم ہیں اب قبر نئی دہلی سے مرکزی وزیر گریرا سیم نے کہا ہے کہ ملک میں آبادی کنٹرول قانون نہیں بنا تو خانہ جنگی جیسے حالات ہو سکتے ہیں آج پاپولیشن سیولیشن فاؤنریشن کی بڑی تعداد میں خواتین کارکنوں نے آبادی کنٹرول قانون کے مانگ پر انڈیا گیٹ سے جنتر منتر تک پیدل مارچ نکالا اور گریرا سنگھ نے اس میں فیصد لینے والوں سے خطاب کرتے میں کہا کہ آبادی بننا ایک دھماکی کی طرح ہے اور ٹیکنیکی طور پر ہمارے آباد ایک سو تیس کروڑ ہے لیکن حقیقتی ہے کہ یہ ایک سو پچاس کروڑ سے زیادہ ہے گریرا نے کہا کہ جب تک آبادی کنٹرول قانون نہیں بنے گا تب وہ تمام سہولیات کے لئے لوگوں کو ترسنا پڑے گا اور نہ ہی نوجوانوں کے لئے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے ملک کی بڑھتے آبادی تشویش کا موضوع ہے پاپولیشن سولیشن فاؤنریشن کی صدر آنیل چودی نے کہا کہ آبادی کی بڑھنے کی وجہ سے ملک میں غریبی ناخاندگی بیروزگاری وغیرہ مسائل بڑھ رہے ہیں بہر قیب ناظرین ان لوگوں کا یہ ہمیشہ سے راگ رہا ہے ایک اور قبر سیاست کی تعلق سے کانگریس سنسونیا گاندی نے جمعیرات کو مہاراشتہ میں حالیہ سیاسی پیشرفت کے حوالے سے وزیراعظم نرندوموتی اور مرکزی وزیر داخل آمیشہ کو حدف تنقید بنایا ہے اور کہا کہ گورنر بی ایس کوشیاری کے ذریعے ریاست میں جمہوریت کے خاتمی کی کوشش کی گئی کانگریس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں پارٹی وہنماوں سے خطاب کرتے ہوئے دیویندر فیڈنویز کو اچانک مہاراشتہ کا وزیراعلا اور شہد پوار کے بھچریجے عجید پوار کو نائب وزیراعلا کے حیثے سے حلق دلوانے کا ذکر کرتے ہوئے سونیا گاندی نے کہا مہاراشتہ کے گورنرل نے انتہائی قابل مضمت کام کیا اور اس میں کوئی شباہ نہیں کہ انہوں نے وزیراعظم اور وزیر داخلہ کے کہنے پر ایک کام انجام دیا اب خبر نئی دہلی سے آئیشمان بھارت یوجنا کا اعلان کرتے ہوئے پی ایم موڈی اور ان کی پوری ٹیم نے دعویٰ کیا تھا کہ اب ملک میں غریب سے غریب لوگ بھی سرکاری ہی نہیں بلکہ مہنگے پریویٹ اسپیتال میں بھی علاج کرا سکیں گے اور وہ بھی بالکل مفت میں اوباما کیر کے طرز پر لاچ موڈی حکومت کی اس منصوبے کو گیم چینجر بھی بتایا جا رہا تھا لیکن اس منصوبے کی زمین حقیقت کسی اور ریاست کو تو چھوڑے کدھ بیجے پہ حکمراء اتر پردیش میں کچھ اور ہی کہانی بیان کرتی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق اتر پردیش میں بڑے پیمانے پر اسپیتالوں کی ذریعہ ایشمان کارڈ رکھنے والے مریضوں کو علاج کرنے سے انکار کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ریاست میں اس منصوبے کے حالت اتنی خراب ہے کہ سنگین سے سنگین بیماریوں کے مریضوں کو بھی اسپیتال کے ڈاکٹر ایشمان کارڈ دیکھتی ہے باہر کا راستہ دکھا رہے ہیں ریاست میں کئی ایسے معاملے سامنے آئے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس منصوبے کے تحت مریضوں کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے اب بات کرتے ہیں رولانے والے پیاس جی ہاں پیاس کی قیمتوں نے ایک بار پھر لوگوں کے آنکھوں سے آنسوں نکال دیئے ہیں ملک کے کئی حصوں میں پیاس کی قیمت ایک سو روپے فیکلے کے اوپر پہنچ گئی ہے پیاس کی بڑھتے قیمتوں نے اب تک کے سبی ریکارڈ کو توڑ دیا اور اس کے لئے کانگریس نے بی جی پی کو تلقیت کا نشانہ بنایا ہے میڈیا ذرائع کے مطابق افغانستان سے آنے والی پیاس کی کالٹی اچھی نہیں ہے جس کی وجہ سے تاجر اسے نہیں قید رہے ایسے میں آگے بھی پیاس کی قیمتوں میں کمی کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی فیلال لاددانی دہلی میں ہر دن دیر ہزار سے دو ہزار ٹرن پیاس کی درامت ہو رہی ہے پیاس کی قیمتوں پر موسم کے بدلے مزاج کا بھی اثر پڑ رہا ہے منڈیوں میں بھی پیاس کی کافی کمی ہے فیلال تھوک بازار میں پیاس کی قیمت 35 روپے سے 60 روپے فیکلو بتائی جا رہی ہے اب بات کرتے ہیں آیدہ معاملے میں راجدھون کے ایک بیان کا آیدہ معاملے میں مسلم فریقوں کے وکیل رہے راجدھون نے متنازع بیان دینے کا دعویٰ کیا ہے اخبارات میں نیوز ایجنسی اے اینے کی مطابق دھون نے کہا ہے کہ ملک میں امن سلامتی بگاڑنے کا کام مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم کرتے ہیں حالانکہ بعد میں انہوں نے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس اس بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے راجدھون آیدہ معاملے میں مسلم فریقوں کا کیس لڑ رہے تھے دھونے کا ملک میں امن ہم اہنگی کو غیر مسلم بگاڑتے ہیں مسلمان نہیں آیدہ معاملے میں مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اب خبر چننائس ائر انڈیا کے تیارے میں ٹیکنکی خرابی آنے کی وجہ سے جمعیرات کو چننائے کے ہوای اڈے پر محفوظ طور پر اتار لیا گیا ہے تیارے نے آج صبح نئی دہلی سے پرواز کی تیارے میں ایک سو ساتھ مسافر اور عملے کے پارچ رکم سوار تھے لینڈنگ سے پہلے تیارے میں ٹیکنکی خرابی آنے کی وجہ سے اسے چننائے ہوای اڈے پر اتارا گیا ائرپورٹ ذرائع نے بتایا کہ پائلٹ نے لینڈنگ سے پہلے تیارے میں کچھ ٹیکنکی خرابی پائی اور ہوای اڈے کے حکام سے امرجنسی لینڈنگ کی اجازت مانگی اس کے بعد ہوای جہاز کو محفوظ اتار لیا گیا اب خبر امرجنسی سے پاکستان کے کوٹ لگ پچ جل میں سترہ سال گزارنے کے بعد پنجاب کے مالیر کوٹ لگا غلام فرید بت کے روز وطن واپس آیا امرجنسی سے ممبر پارلیمنٹ گرجی سنگ گوجلہ کی کوششنوں سے پاکستان کی جل میں سترہ سال قید رہنے کے بعد فرید رہا ہوا ہے فرید سال دوہزار دو میں غلطی سے سرحت پار کر ہی پاکستان پہنچ گیا تھا جہاں اسے پاکستانی پولیس نے گریفتار کر کے جل بھیج دیا تھا پاکستان کے عدالت نے فرید کو تیرہ برس قید کی سزا سنائی تھی رکنے پارلیمنٹ گرجی سنگ گوجلہ نے بتایا کہ فرید کے خاندان ان سے رابطہ کیا تھا جس کے بعد انہوں نے فرید کا پتہ لگانے کی کوشش کی اب خبر ویٹیکن سٹی سے پوپ فرانسس نے ویٹیکن کے اندر رہونے والی مالی بدونوانی کو ایک سکینڈل قرار دیا انہوں نے کہا کہ اس مالی بدونوانی کی داخلی سطح پر تحقیقات جاری ہیں یاد رہے کہ پوپ کا یہ ایسا پہلا بیان ہے جس میں انہوں نے ویٹیکن کے مالی خورد برت میں بدونوانی کو تسلیم کیا ہے منگل کے روز جاپان سے واپسی پر دوران پرواز ایک پریس کانفرنس میں پوپ فرانسس کا کہنا تھا کہ یہ واضح ہے کہ ویٹیکن میں بدونوانی موجود ہے تفتیش کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آیا وہ لوگ قصوروار ہیں یا نہیں یہ شرمناک ہے ویٹیکن میں ایسا ہونا اچھی بات نہیں ہے اب خبر ترکی سے ترک زلہ شانلی عرفہ کے قصبے اقجا اقلے پر مارٹر گولوں کے حملے میں دو ترک فوجی شہید ہو گئے ترک محکم دفاع کے مطابق گوشتاروز یہ حملہ کیا گیا جس میں دو ترک فوجی شہید ہوئے اس کے بعد علاقے میں آپریشن بڑھا دیا گیا دریاسنا ترک خفیہ ایجنسی کے ایک آپریشن میں پی کے کے ایک مطلوبہ تحشدگرد برات افشن کو حلق کر دیا گیا جو کہ عراق کے علاقے سنجار میں پوزیشن سنبھالے ہوئے تھا اب خبر لیبیا سے صدر رجب تیبردگان نے لیبیا کی قومی مفاہمتی حکومتی کونسل کے صدر فائز اس سرات سے اسٹمبول میں ملاقات کی جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تخفیف بحری اختیارات پر مبنی مطابقت تیپ آئے گئی یہ ملاقات قصر دولماہ بابچے میں ہوئی جس میں بحری رنگ کی دو طرفہ سمندری خدود کو آزاد تجارتی علاقہ قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا جبکہ ایک دیگر معاہدے میں دو طرفہ سلامتی اور عسکری تعاون کو جگہ دی گئی ایک اور قبر ترکی سے اقتصاد اعتماد کا انڈیکس نومبر میں گشتمہ کی مقابلے میں یہ ایک آشارہ سات فیصد بڑھ کر نواز سے آشارہ آٹھ سے ایک آنوے آشارہ تین ہو گیا ہے ترکی ادارہ شماریات نومبر کے مہنے کے لیے اس کی اقتصاد اعتماد انڈیکس کا اعلان کیا اس لحاظ سے اس مہنے میں انڈیکس میں گشتمہ کی مقابلے میں یہ ایک آشارہ سات فیصد اضافہ ہوا ہے جو نواز سے آشارہ آٹھ سے یک آنوے آشارہ تین فیصد تک پہنچ گیا انڈیکس میں اضافہ سارفین اصلی شعبے منفیکچرنگ انڈشٹری اور خدمت کے شعبے کے اعتماد کے اشاریوں میں اضافے سے ہوا ہے یعنی کہ ترکی لگاتار ترقی کرتا جا رہا ہے اب خبر پاکستان سے پاکستان کی سپریم کورٹ نے پاکستان کی بڑی فوج کے سربراہ کی مدت ملازمت کے حوالے سے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے جنرل قمر جعوید باجوا کو مشروع توسیح دینے کا اعلان کیا ہے جمعیرات کے دو پہر سنایے گئے مختصر فیصلے میں عدالت کا کہنا ہے کہ جنرل باجوا کی موجودہ تقروری چھے ماہن کے لیے ایت ہوگی اور اس توسیح کا اطلاق جمعیرات 28 نومبر 2019 سے ہوگا سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح کے اس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا تحریری فیصلہ تین صفحات پر مشتمل ہے اب قبر مصر سے مصر کے ایک فوجی عدالت نے چند ماہ قبل لیبیا سے پکڑ کر لائے ایک نوجوان ہشام عثماؤی کو کئی دہشتگردانہ جرائم میں سزائے موت سنائی ہے جبکہ اس کے خلاف کئی دوسرے الزامات کا ٹرائل جاری ہے اس طرح اخبارات میں لکھا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ہشام عثماؤی کو مصر کی فوجی عدالت نے بدھ کے روز فرافرا کیس کے نام سے مشہور مقدمے میں سزائے موت دینے کا حکم دیا ہشام کو متعدد جرائم کے مرتقب ہونے کے بعد موت کی سزا سنائی گئی ہے سابق وزیر داخلہ میجر جنرل محمد ابراہیم کے قتل کی منصوبہ بندی کرنے ان کے قتل کے لئے تصویر کشی اور اس سنگین اقتام کی حکمت عملی وضا کرنے کا الزام بھی اس پر لگایا گیا تھا ہشام کے جرائم میں سال دوہزار تیرہ میں نہر سویز میں تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی اور اس پر عملدر آمد میں بھی شامل ہونے کا الزام لگایا گیا ہے انصار بیت المقدس تنظیم کے جنگجو کو دیگر اناثر کے ساتھ مل کر اسماعیلیہ کے سرکاری اسپتال سے اس کو ابو اسما کا بھی قصروار قرار دیا گیا ہے بہرکہ اس پر مختلف قسم کے الزامات آئیت کر کے اب اسے سزا اموز سنا دی گئی ہے نازی نیتی ہے آج کی تازہ ترین خبریں اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ